کسان بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت ہیں ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارت کے ادھکتر کسان بھائی لوگ مٹر کی کھیتی کرتے ہیں مٹر کی کھیتی میں اگر کسانوں کو اچھا بھاؤ ملے تو کسان بھائی لوگ کم لاغت میں ادھک سے ادھک منفع کما سکتے ہیں اگر آپ بھی مٹر کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ویسے باتو یا کچھ گلتیاں نہیں کرنا چاہیے جسے کی آپ کی پیداوار کم ہو تو میں آپ کو اس ویڈیو میں چھے گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کی اکثر کسان بھائی لوگ کرتے ہیں اور ان کو صحیح پیداوار نہیں مل پاتی ہیں تو اگر آپ بھی ان گلتیوں کو کرتے ہوئے تو آپ کبھی نہ کریں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں جو کسان بھائی لوگ پتہ نہیں ہوتا ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہیں اور ان کی پیداوار کم ہوتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ہم ویڈیو کو تو دوستو ویڈیو آپ پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں دوستو ہمارا پہلے بندو آتا ہے کھیت کا چنناو و کھیت کی تیاری جیسا ہے کہ دوستو اگر آپ مٹر کی بھوئی کر رہے ہیں تو آپ کو سمتر والا کھیت کا چین کرنا چاہیے اس میں کسی بھی پرکار کی کالی مٹی ہونا چاہیے کالی مٹی میں مٹر کا پودہ اچھا چلتا ہے اب بات کریں کھیت کی تیاری تو کھیت کی تیاری آپ کو اچھی طرح سے حقہ جتائی کرنی چاہیے اس کے بعد میں حقہ جتائی کے بعد میں آپ کو اس میں کچھ رہسانی خات کا پریوں کرنا چاہیے خات کے روپ میں آپ کو سو کلو یا سیسپی یعنی سنگل سپر فوسفیٹ اس کے ساتھ ہی آپ کو تیس کلو یا موپی یعنی موریٹو پوٹاس پرتی اکڑ کے اس آپ سے پریوں کرنا چاہیے دوستو دوسرا بندو آتا ہے صحیح سمیہ پر بوئی کرنا جیسا کی دوستو کچھ کسان بھائی لوگ مٹر کی بھائی ستمبر مہا کے اینڈ میں کر دیتے ہیں اور کچھ کسان بھائی لوگ مٹر کی بھائی اٹومر پندرہ اٹومر سے لے کر نومر اینڈ تک مٹر کی بھائی کرتے ہیں تو دوستو جس سمیہ پر آپ کے کھیت خالی ہو جائے اس سمیہ پر آپ مٹر کی بھائی کر سکتے ہو دوستو مطر کی بوئی بھی تھنڈے جلوائیو میں زیادہ کروت کرتی ہیں تو آپ جلدی اگیتی بھی اس کی بوئی نہ کریں ابھی سمیہ چل رہا ہے مطر کی بوئی کا تو آپ اس سمیہ پر مطر کی بوئی کر سکتے ہوں دوستو تیسرا مندوں آتا ہے انت قسموں کا چین کرنا جیسا کہ دوستو آپ گر آپ مطر کی بوئی کر رہے ہیں تو آپ کو انت قسموں کا چین کرنا چھئے آپ کس جلے کس اسٹیٹ سے بلو کرتے ہو تو اس اسٹیٹ کی جلوائیو کے ادار پر آپ کو اپنے ادھر چلنے والی اور لگانے والی مطر کی بوئی کرنا چیئے اور مطر کی مکہ روپ سے انت قسمیں جی ایس ٹین ای پی تھری پی ایس یم تھری جیسے پرمونگ مطر کی بوئی کرنا چیئے جو کہ ہمارے ادھر بہت ہی اکثر اور زیادہ کسان بھئی لوگ اس کو لگاتے ہیں اور ادھک سے ادھک منعبہ بھی کماتے ہیں چونتہ آتا ہے مطر میں سمیہ پر سچائی کرنا جیسا ہے کہ دوستو اگر مطر کی بوئی کرتے ہو تو مطر میں آپ کو سمیہ سمیہ پر جب مطر میں نمی ختم ہو جائے اس سمیہ پر آپ کو سچائی کرنا چیئے اور مطر میں زیادہ نمی بھی نہیں رکھنا چیئے مطر کو سب سے کم پانے کی آسکتا ہوتی ہے جب آپ مطر کی پہلے پلے ہی کرتے ہو تو اس کے بعد میں دوسری پلے ہی پھول آتے سمیہ کرنا چیئے اور اس کو زیادہ پانے کی آسکتا نہیں ہوتی ہے دوستو پانچوہ کام کرنا ہے بیجو اپچار جیسا ہے کہ دوستو اگر آپ مطر کی بوئی کر رہے ہیں تو آپ کو مطر کی بوئی کرتے سمیہ آپ کو بیجو کا بیجو اپچار کرنا بہت ہی جیروری ہوتا ہے اس میں آپ کو بیجو اپچار کر دینے سے آپ شروعاتی عوستہ سے روگوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جیسے کہ مطر میں مطر کا پودا سوگ رہا ہے جھڑ گلن ہو رہا ہے وہ پودا پیلا پڑ رہا ہے اسی بیجو اپچار کرنے سے سمیہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ مطر کا بیجو اپچار کرنے کے لئے کاربنہ جم بارہ پرسنٹ پلس مین کو جب تریسر پرسنٹ ڈبلیو پی والے پاودر کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس کی مطرہ پانچ گرام پرتی ایکر رکھنا چھئیے دوستو چھٹا مندو آتا ہے صحیح سمیہ پر صحیح خات کا پریوک کرنا جیسا کہ دوستو آپ سبھی پتا ہوگا کہ مطر ایک تلہن فصل ہے اور تلہن فصل میں سلپر کا سب سے ادھگ مطبون استان ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے کھیت کی تیاری کے سمیہ سنگل سپر فوسفیڈ کا پریوک کیا ہے تو اس میں آپ کو سلپر کی پورتی ہو جائے گی اگر اس سمیہ پر آپ نے سنگل سپر فوسفیڈ نہیں ڈالا ہے تو آپ کو الگ سے اس میں سلپر 90% والا ڈالنے کی ضرورت پڑے گی دوستو اس کے ساتھ ہی جب مطر 20 سے 25 دن کے عوستہ میں ہو جاتا ہے اس سمیہ پر آپ کو یوریا کا پریوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی یوریا کے ساتھ ہی آپ کو مایکرو نوٹرینس خات بھی ڈالنا پڑے گا جس سے کی پودے میں سکسن پوسکتوں کی پورتی ہو جائے گی تو دوستو اس سمیہ پر ان خاتوں کا پریوک کر دینے سے بھی آپ مطر کی ادھگ سے ادھگ پیداوار لے سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 6 کلتیا یعنی 6 پرموک باتوں کی بارے میں جانکاری بتائی ہیں ان باتوں کا دھیان رکھے تو آپ مطر کی ادھگ سے ادھگ پیداوار لے سکتے ہو دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تنیوہ جی جوان جی کسان